بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل سونیا ٹیپس این ٹریکس آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی بہت ہی یونیک بہت ہی ایزی ریسپی بہت ہی مزے دار ہے ریسپی وہ ہے چنہ چاٹ جو بہت ہی مزے کا ہے آپ اس کو مینگو سالسا چنہ چاٹ بھی کہہ سکتے ہیں مینگو سالسا بھی کہہ سکتے ہیں جو بہت ہی مزے دار بنتا ہے اور بہت ہی جوسی اور کریمی ہر طرح سے بہت مزے کا بنتا ہے آپ ایک بار اس کو ٹرائز رون کیجئے گا اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کوئی اس میں خاص چیز ایسی نہیں ڈلتی جو گھر میں اویلیبل نہ ہو یہ تمام چیزیں گھر میں ہر وقت اویلیبل ہوتی ہیں تو آپ ایزی لیٹس کو بنا سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ہے ایک کپ کے قریب وائل چنے ایک پیالی پیاز ایک پیالی کھیرے ہیں چوب کیا ہوئے ٹوماٹر ہیں دو اس کے بیچ نکال کے میں نے نکال کے تو اس کو چوب کر لیا تھا ایک کپچینی ہے چاٹ مسالہ پاودر ہے دو سبز مرچے ہیں وائل علو ہیں اور مینگو ہے جو میں نے سلائس میں کات کے کیوز میں رکھا ہوا تھا ان تمام چیزوں کو ہم ایک بول میں ڈال کے اچھے سے کر لیں گے مکس کر دیں گے تمام چیزیں ایک بول میں ایڈ کر لیتے ہیں یہ کھیرے اور یہ پیاس جائے گا بہت مزیقی بنتی ہے آپ ایک بار ٹرائز رو کیجئے گا اور جو بھی ایک بار اس کو کھائے گا وہ آپ سے دوبارہ فرمائش ضرور کرے گا کہ یہ ریسپی یہ چارٹ جو ہے وہ ہمیں دوبارہ بنا کے کھلائی جائے یہاں پہ جو چینی تھی ایک کپ کے قریب وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے بھاری چینی لے جو جلدی سے مکس ہو جائے دو تین چمچ اس میں میں نے چارٹ مسالہ کے ڈال دیئے ہیں آپ اس کی قوانٹی جو ہے وہ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور اس میں حسبی ضرورت میں نے نمک ایڈ کیا ہے اس میں چار پانچ چمچ ہیں میں وائٹ وینگر کے وائٹ سرکہ ڈالوں گی اس میں اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی مزیقہ بنے گا اب ان تمام چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے بہت ایزی بہت یسان ہے دو چار چیزیں گھر میں آویل ہوتی ہیں ان سے یہ چارٹ بنتی ہے اور بہت مزیقی بنتی ہے پلیز میرے چینل کو سبکرائب لائک اور شیئرز رو کیجئے گا اور میری اس ریسی پی کو ٹرائیز رو کیجئے گا ٹرائی کرنے کے بعد مجھے اپنا فیڈبیک بھی دیجئے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کا ویٹ رہے گا اور لاسٹ میں جو میں نے مینگو کیوبز میں کاٹ کے رکھے تھے وہ ایڈ کریں گے اور ایڈ کرنے کے بعد ان کو بھی ہم اچھے سے اس میں مکس کر لیں گے مینگو ڈالنے سے آم ڈالنے سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے آپ ایک بار اس کو ٹرائی کر کے دیکھئے گا پھر مجھے اپنا فیڈبیک بھی دیجئے گا اب ہم ان کو کسی بھی سرونگ بول میں جو بھی آپ کو پسند ہو یا جو بھی آپ کے گھر میں ہو آپ اس میں ایڈ کر کے اس میں ڈال کے آپ مہمانوں کو سرب کر سکتے ہیں گھرمیوں میں تو یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے بہت مزے کی لگتی ہے بہت مزے کی بنتی ہے آپ ایک بار فائی کیجئے گا یہ دیکھیں کتنا جوسی ہے کھٹا میٹھا ٹیسٹ بہت مزیدہ ہے میں امید کرتی ہوں اور مجھے یقین ہے میری یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی بہت ایزی ہے جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ اس کو ایزا سیلڈ بھی یوز کر سکتے ہیں کھانے کے ساتھ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بھوک لگی ہو تب ہی بنا کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ ایک بار اس کو ٹرائی کیجئے گا اور ٹرائی کرنے کے بعد پلیز اپنا فیڈبیک بھی دیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھے گا آپ کی دعاوں کی ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے لینچی مینگو سالسا یعنی چینہ چار جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا تھینکس وور واشنگ اللہ حافظ